اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک نماز سے متعلق مسئلہ ہے جو بڑا ایمیج اس پر کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز میں آتے ہیں پینٹ شیٹ پہن کے ٹی شیٹ اور جینس پہن کے ان کی جینس اتنی زیادہ نیچے اتری ہی ہوتی ہے کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں نا تو پوری پیٹ پیچھے سے جو سرین ہیں جو ان کے کولے ہیں وہ نظر آنے لگتے ہیں اور پوری نماز ان کی ختم ہو جاتی ہے وہ سطر کا حصہ ہوتا ہے سطر کو چھپانا فرض ہے تو وہ نماز ان کی خراب ہو جاتی ہے ایسے ہی جو ہاف بازو کی ٹی شیٹ پہن کے آتے ہیں ہاف بازو کی شیٹ کمیز وغیرہ پہن کے آتے ہیں ان کو بضائر ہم نے جمعہ کی نماز میں ویسے اتنا سمجھایا کہ بھائی فل پہن لو نا ایسے کھڑے ہوتے ہو آکے تم بڑا عجیب لگتا ہے دیکھئے میں آپ کو ایک بار بتاؤں آپ دنیا میں جائیں کسی عدالت میں ٹھیک ہے نا اور وہاں جانے کے بعد اگر آپ ہاف بازو کی ٹی شیٹ شیٹ پہن کے جائیں گے تو اگر آپ کے بٹن کف وغیرہ کھلے ہوئے ہیں بازو کے تو توہین عدالت اور توہین جج مانا جائے گا اب یہ دنیا کی چھوٹی سی عدالت اور وہ کافر مشرک جج وہاں جو بیٹھا ہے اس کی توہین بتائی اتنی بڑی بات ہے آپ بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں احکم الحاکمین کی عدالت میں آپ جا رہے ہیں اور ہمارا وہاں یہ رویہ کہ ہماری ہاف بازو کی ٹی شیٹ یہاں تک ٹی شیٹ ہوں میں مکرو لکھا ہے فقہانے کہ ہاف بازو میں نماز پڑھنا مکرو ہے ایسے ہی اس کا خیال نہیں رکھتے کہ سجدے میں انگلیاں جو ہیں نا وہ اٹھا لیتے ہیں پیرو کے انگلیاں جو ہیں آگے کی وہ اٹھا لیتے ہیں اس سے بھی سجدہ نہیں ہوگا اور نماز ختم ہو جائے گی خاص طور سے اس پر ضرور خیال رکھنا جو ٹی شیٹ اور جینس کی پینڈ پین کے آتے ہیں پوری کمر پورا انڈر بھی ہے ان کا دیکھ جاتا ہے بہت زیادہ گندہ بھدہ معلوم ہوتا ہے ایسے کپڑے اول ہیں تو نماز کیلئے خاص اور مخصوص کپڑے رکھیں جو بہترین ہو صاف ستر ہیں خوشبو لگیوی ہو اور کوتر پجامہ ہو تو زیادہ افضل ہے بہتر ہے اور نہ تو پینڈ شیٹ بھی ہو تو اچھا سلیق من ڈھیلا ڈھالا تو ہو جس میں پورا ستر چھپ جائے ایسا گندہ سندہ سا لباس پہن کے آ جاتے ہیں وہ غلط ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے